بنگلہ دش کی پردھان منطری شیخ حسینہ صاحبہ نے ایک بڑا انٹریسٹنگ سجاؤ دیا ہے وہ کہتی ہیں کہ جو مسلم کٹریز ہیں ان کی ایک کومن کرنسی ہونی چاہیے اب ظاہر سی بات ہے وہ شاید یہ تو نہیں کہہ رہی کہ سب کے سب جو مسلمان ملک ہیں کوئی ستاون مسلمان ملک ہو ایسی کے ممبر ہیں غلبا تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں شاید کہ سب کے سب کی ایک کومن کرنسی ہونی چاہیے لیکن کم سے کم وہ یہ ضرور اشارہ کر رہی ہے کہ ایک بلوک ہونا چاہیے مسلمان ملکوں کا ایک بلوک ہونا چاہیے جن کی کومن کرنسی ہو یورو تو اب دیکھیں یورو بھی تو سارے یورپ کے اندر نہیں ہے نا یورو کی طرح انہوں نے کہا ہے تو یہ ایک بڑا انٹریسٹنگ سجاؤ ہے اب اس پر بات کرتے ہیں کہ کیا یہ possible ہے practical ہے یا نہیں ہے ایشیا نیوز نیٹورک کہتا ہے کہ بنگلہ دیش پی ایم حسینہ سجیسٹس common currency like یورو for muslim countries دیکھیں بنگلہ دیش کی خود کی اگر آپ بات کریں تو بنگلہ دیش کی جو total remittances آتی ہیں نا بنگلہ دیش کے اندر اس میں سے 52.8% ان کی جو remittances ہیں وہ جی سی سی جو بلوک ہے وہاں سے آتی ہے گلف کانسل والے جو ہیں ان کے ذریعے 52% بنگلہ دیش کی remittances آتی ہیں اسی طرح سے جو trade بنگلہ دیش کرتا ہے تو OIC کی میں دیکھ رہا تھا annual trade report اس کے اندر بیان کیا گیا کہ بنگلہ دیش کی جو total export ہوتی ہے وہ مسلمان ملک جو ہیں OIC والے ملک کو ان کی طرف صرف 2.4% ہے دھائی فیصد ان کی export صرف مسلمان ملکوں کی طرف ہوتی ہے لیکن import وہ significant تعداد میں کرتا ہے 27.9% بنگلہ دیش جو import کر رہا ہوتا ہے وہ ان مسلمان ملکوں سے کر رہا ہوتا ہے یعنی remittances کے حوالے سے تو بنگلہ دیش کو بڑا فائدہ ہوگا بڑی تعداد میں وہاں سے یہ currency آئے گی جس کے وہ propose کر رہی ہیں لیکن trade کے حوالے سے کافی gap رہے گا import اور export کے حوالے سے اور ساتھ میں آپ دیکھیں بنگلہ دیش کی جو major export markets ہیں وہ یورپ کی طرف ہیں اور ڈالر کے اندر مسلمان ملک بیشتر جو ہیں وہ trade کر رہے ہوتے ہیں بنگلہ دیش من میں سے ایک ہے اچھا total جو market اگر آپ دیکھیں نا مسلمان ملکوں کی total market وہ بہت بڑی ہے 2021 کی میں figure دیکھ رہا تھا 4 trillion dollar سے زیادہ کا trade مسلمان ملکوں کا ہو رہا ہوتا ہے 4 trillion dollar سے زیادہ which is a huge amount بہت بڑی market ہے تو سجاؤ اچھا ہے لیکن اس میں کچھ مسائل ہیں اور ان مسائل پہ کام کرتے کرتے لمبا عرفہ لگ جائے گا مسلمان ملکوں کو بہت بنیادی مسائل ہیں یہاں پر جن کو پہلے حل کرنے کی ضرورت ہے جیسے آپ اگر کرکٹ کھیل رہے ہوں تو پہلے آپ کو ground بنانا پڑتا ہے ground بنانے کے لیے آپ کو گھاس لگانی پڑتی ہے اور پچھ بنانا پڑتا ہے اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے یہاں پر بھی ground پہلے بنانے کی ضرورت ہے کھیلنے سے پہلے ground بنانے کی ضرورت ہے یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے بیسیکل جس میں ظاہر ہے بہت سارے ملک involved ہوں گے تو وہ مسائل کیا ہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں پہلا مسئلہ یہ ہے اور سب سے بڑا مسئلہ کہ جو مختلف مسلمان ملک ہیں ان کے یہاں پر جو policy interest rate ہے وہ مختلف ہے different countries میں different rate ہے اور بہت significant level قائن میں gap ہے مثال کے طور پر آپ دیکھئے Malaysia جو ہے اس کا policy interest rate کتنا ہے just 3% 3 فیصد پہ وہاں پر ان کا central bank fix رکھتا ہے آج کل یہی rate چل رہے لگ بھگ وہاں پر لیکن پاکستان جیسے ملک دیکھئے پاکستان میں 22% ہے آپ دیکھئے کہ Nigeria کے اندر کتنا 18% ہے لیکن Kuwait کے اندر 4% ہے 4.25% تو policy interest rate مسلمان ملکوں میں بہت زیادہ vary کرتا ہے اوپر نیچے بہت زیادہ اس کو سب سے پہلے تو اگر آپ نے common currency پہ آنا ہے تو پہلے تو اس کو fix کرنا پڑے گا اور یہ لمبا process ہے اس کو لمبا عرصہ لگے گا اس کو اس level پر لے کر آنے کے لئے لمبا عرصہ لگے گا لیکن دوسرا آپ کو یہاں پر مسئلہ بتا دوں اور وہ بھی بڑا مسئلہ ہے اور وہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلمان ملک ہیں ان کے اندر categories ہیں economy کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں آپ دیکھیں جی سی سی کے جو مسلمان ملک ہیں وہ بہت امیر ہیں لیکن پھر آپ دیکھیں افریقہ کے اندر غریب مسلمان ملک ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ درمیانے level کے بھی جیسے بنگلہ دش پاکستان ہو گیا یہ درمیانے level کے مسلمان ملک ہیں financially تو کافی یہاں پر gap آپ کو نظر آتا ہے مسلمان ملکوں کا اور ان کے جو trade reserves ہیں وہ بھی dollars کے اندر موجود ہیں ان trade reserves کو ایک دم سے نئی currency کے اندر convert نہیں کیا جا سکتا وہ بھی بڑا مسئلہ ہے تو اصل میں خیال تو شیخ حسینہ کا اچھا ہے لیکن یہ practical فیلحال نہیں ہے اس کو practical بنانے کے لیے پہلے کئی سال تک اس پہ محنت کرنی پڑے گی کئی سارے objectives ہیں وہ حاصل کرنے پڑیں گے اس کے بعد جا کر یہ جو کام ہے common currency کا وہ ہو سکتا ہے اچھا کہ ایک monetary policy بھی ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ ملکوں کے اندر کبھی inflation بڑھ جاتی ہے کبھی down ہو جاتی ہے بہت سارے ملک ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی currency کا value جان بوچ کے down بھی کرتے ہیں تاکہ ان کی export زیادہ ہو ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن اگر آپ common currency بنائیں گے سارے ملکوں کی تو پھر monetary autonomy جو ہے خود مختاری آزادی currency کے حوالے سے وہ ملک کی ختم ہو جائے گی وہ پھر dependent ہو جائے گا اس بڑی currency کے اوپر وہ جہاں پر جائے گی اس ملک کی جو exports ہیں اس ملک کی جو businesses ہیں markets ہیں وہ بھی اسی طرف جا رہی ہوں گی یہ بہت بڑا factor ہے یہ جو euro کا مثال اس حوالے سے دیا جاتا رہا ہے بہت سارے فورم پر پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ common currency ہونی چاہیے مسلمان ملکوں کی common currency یا کسی region کی common currency just like euro euro کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ دس سال تو preparations میں لگے تھے جب euro launch ہو رہا تھا تو پہلے جو دس سال ہیں وہ تو preparation میں دس سال لگے تھے اور وہاں پر جو شروعات کے تین سال تھے تو اس میں یہ invisible currency تھا یعنی اس کا وجود نہیں تھا currency تھی وجود نہیں تھا on paper یہ نہیں تھا بس یہ صرف accounting کے اندر استعمال ہوتا تھا اور یہ electronic payments کے اندر بھی استعمال ہوتا تھا خیالی قسم کی currency تھی اس کے بعد پہلی جنوری 2002 کو کہیں جا کے اس کے banknotes اور coins آئے تھے اور 12 جو EU کے countries ہیں انہوں نے euro پہ شفٹ کیا تھا تو euro اتنا آسانی کے ساتھ launch نہیں ہو گیا تارہ تو اس میں لمبی چوڑی کہا بنگلہ دیش کہا پاکستان تو کہا مڈلی اسٹ والے تو کہا ترکی تو کہا ملائشہ کتنا زیادہ gap ہے وہاں پہ geographical connectivity نہیں ہے ان regions کے اندر تو یہ ایک بہت بڑا challenge ہوگا وہاں geographical connectivity تھی یورپ کے اندر تو سجھاؤ بڑا اچھا ہے اور بلکل practical بھی ہے ناممکن بات نہیں ہے ایسا experiment پہلے ہو چکا ہے یورپ کے اندر لیکن اس کام کو کرنے کے لیے ایک تو وقت بہت زیادہ چاہیے ہوگا اور دوسرا اس کام کو کرنے کے لیے بہت سارے challenges ایسے ہیں جن کو پہلے عبور کرنا ضروری ہے پہلے پار کرنا ضروری ہے ایک چیز ضرور ہو سکتی ہے کہ اس کی جو سٹارٹنگ ہے وہ چھوٹے لیول پر ضرور کی جا سکتی ہے مثال کے دور پر ہم یہ کہہ دیں کہ ستاون مسلمان ملک جو ملک ایک ارمسی نہ بنائے دس ملک بنا لیں ایک جیسی ایک 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 ایڈ رکھنے والے دس ملک وہ ملک بنا سکتے ہیں دی ایڈ کا نام انہوں نے لیا ہے لیکن دی ایڈ کے علاوہ دنیا کے مختلف ایسے دس ملک جو ایک جیسے ہوں تقریب اندر جن کا جو انٹریس ریٹ ہے پالیسی انٹریس ریٹ وہ بھی تقریب سہم ہو تو وہ ملکے اس ایکسپریمنٹ پہ کام ضرور کر سکتے ہے اور اگر وہ سکسیسفل ہو جائے تو اس کے اندر دوسرے ملکوں کو ایڈ کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے اس کی سٹارٹنگ ضرور کی جا سکتی کیونکہ اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں وہ اس کے نقصان آر سے کہیں زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے لیکن چیلنجز بہت زیادہ اس کو کرنے کے لئے